مختصر پورسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید پڑھا کرو یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لئے شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا ہدایت اور شفاعت کی طلبگاروں کے لئے خوش خبری ہے کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لئے جہاں دنیا میں کتابِ ہدایت ہے تو وہیں بروزِ قیامت باعثِ شفاعت بھی ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برنہ سلام اللہ رہیم وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَ وَالْيَتَابَ وَالْيَتَابَ وَالْمَسَاكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ وَالْمَسَاكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الْرِقَابَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَاعْتَ الزَّكَاةِ وَالْمُوفُونَ بِعْدِهِ بنَدْرِ ایدار ایدار وصابرین فی البنس ایدار 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 وضرائی وحینا البنس اولئیک الَّذِينَ صدقوا وَأُولَئِكَ هُم الْمُتَقُون وَأُولَئِكَ هُم الْمُتَقُون وَأُولَئِكَ نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق و مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف مو کر لو بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتداروں یتیموں محتاجوں مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں اور گردنوں کے چھڑانے میں یہ مال خرچ کریں نماز پڑھیں اور زکاة دیں اور جب اہد کر لیں تو اس کو پورا کریں اور سختی اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت ثابت قدم رہیں یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں یہی لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں جنہیں جمشید صاحب آپ نے یہ ترجمہ جب میں نے آپ کو دیا تو آپ نے یہ چھے کٹیگریز مارک کر دیں اس میں رشتداروں یتیموں محتاجوں مسافروں مانگنے والوں اور گردنوں کے چھڑان اس کی کیا وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اپنے مال کو ان چھے لوگوں پر خرچ کرے گا اللہ اسباب کے نوکریوں کے کاروباروں کے بغیر اس کو مال عطا کریں گے سبحان اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو ہی اتا تو جودو سخا ہم ہے تیرے منتے خالی دامن بھر دیں آج کچھ ایسا کر دیں اے اللہ اے اللہ اے اللہ ے اے اللہ اے اللہ educational ویgram اے اللہ ہے یہ دعا دل میں میرے گھر کر لے تیرے سوا کوئی نہ ہو مجھ پہ ایسا کرم کر دے تو ہے عطا تاہی عطا پر میں ہوں خطا خانی دامن بھر دے آج کچھ ایسا کر دے اے اللہ اے اللہ تو ہی عطا تو جوتو سخا ہم ہے تیرے ممتے خالی دامن بھر دے آج کچھ ایسا کر دے اے اللہ ہے یہ دعا دل میں میرے گھر کر لے اے اللہ ہے یہ دعا دل میں میرے گھر کر لے تیرے سوا کوئی نہ ہو مجھ پہ ایسا کرم کر دے میں ہوں خطا خطا ہی خطا پر تو ہے عطا خالی دامن بھر دے آج کچھ ایسا کر دے میرے ساتھ پڑھیں اے اللہ اے اللہ ماشاءاللہ اے اللہ اے اللہ تو ہی عطا تو جوتو سخا ہم ہے تیرے ممتے خالی دامن بھر دے آج کچھ ایسا کر دے سبحان اللہ ساری تعریفیں تمام حمد و سنہ سب مدھتیں اس خدا بزرگ و بڑھتر کے نام کے جس کے قبضہِ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام درود اور سلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر ٹیلیویجن سیٹس کے سامنے بیٹھے تمام ناظرین کو اسلام علیکم اور یہاں بیٹھے تمام حاضرین کو اسلام علیکم ماشاءاللہ کیسے مزاج ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں آپ لوگ تیسرا رمضان المبارک آپ لوگوں کو بہت مبارک ہو تیسرا روزہ بہت مبارک ہو لیکن یہ روزے کچھ گراں گزر رہے ہوں گے میرا خیال ہے گرمی بہت زیادہ پڑھ رہے یہ کراچی ہے نا ہاں یہ آپ لوگوں کے چہروں سے بھی اندازہ ہو رہے ہیں اور افطار کے وقت تو ذرا کچھ معاملات زیادہ ہی گرمی کے حوالے سے چلیں اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے انسان صحیح صاحب کردار نہیں ہے اور ہم کو تو بچا لیں گے قیامت میں محمد ہم کو تو بچا لیں گے قیامت میں محمد وہ لوگ ڈریں جن کا مددگار نہیں ہے نوازد شان رمضان میں شان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنے کے لیے ہمارے دوست ہمارے بھائی جناب وسیم وسی صاحب محمود الحسن اشرفی صاحب اور قاری موسن صاحب موجود ہیں مزاج بخیر ہے جی ٹھیک ٹھاک ہے کچھ تھکے ہوئے تو نہیں ہیں ہم یہ سوال ایک دوسرے سے پوچھ کر ایک دوسرے کو ہنستہ دیتے رہتے ہیں یہاں پہ آکے ہمیں انرجی مل جاتی ہے صحیح بات ہے اور یہ یقین مانی ہے آپ لوگوں کا رسپونس آپ لوگوں کا رسپونس یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں محمود بی محسن صاحب لیکن آڈیوس مجھے لگ رہا ہے تھوڑی تھکی ہوئی ہے لیکن اگر سبحان اللہ کے صدا لگا ہے تو پھر ہم بھی تھوڑا پریش ان کو بتا دیں ایک دفعہ کہ آپ ٹھکی میں نہیں ہیں سبحان اللہ باواز بلند کر آج تو سجیدہ فاطم زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ہے تو آج تو خاص فیضان ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ بسم اللہ کعبے کی رونق کعبے کا منظر سبحان اللہ کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر مل کر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر بیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا اتا عمر کر دے آنا مکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یادا کہیں جب اپنی خطائے عشقوں پہ ڈھلنے لگی ارتے جائے یادا کہیں جب اپنی خطائے عشقوں پہ ڈھلنے لگی ارتے جائے رویا غلافے کعبہ پکڑ کر رویا لینا پہ کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اٹھے جا ہے جنتی سے تجھ کو خدا نے چھوما ہے تجھ کو میرے مصطفان بھیجا ہے جنتی سے تجھ کو خدا نے چھوما ہے تجھ کو میرے مصطفان اے سنگِ عصود تیرا مقدر اے سنگِ عصود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ایک میں ہی نہیں ان پر قربان سمانہ ہے سمانہ ہے چورا پہ دو عالم کا محبوب یا گانہ ہے چورا پہ دو عالم کا محبوب یا گانہ ہے عزت سے نہ مر جائے کیوں نہ میں محمد پر سبھان اللہ سبھان اللہ یوں بھی تو کبھی ہم نے دنیا سے تو جائے سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ یوں بھی تو کبھی ہم نے دنیا سے تو جانا ہے آؤ در زہر رب پہلائے ہوئے دام آؤ در زہر سبھان اللہ سبھان اللہ آؤ پہلائے ہوئے دام ہے نسل کریموں کی لج پال گھران ہے سبھان نسل کریموں کی لج لج سبھان سبھان ہے محمود بھائی حاصل کلام شیئر محمود کل کل پھل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرہ 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 وہ بابا ہے سبھان اللہ سبھان 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 اللہ سبھان سبھان حسن کنانا ہے حسن کنانا ہے حسن کنانا ہے زہرہ کا وہ بابا ہے حسن کنانا ہے کوئی زلی کا ہے عارض کا نبد میرے بلدگی ہے مل کر یہ سب تمہارا گھر میں ہے آقا یہ سب تمہارا مل کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ آقا بات ہم تدھنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم جس جس پر کرم ہے جس جس پر کرم ہے صریف وہ ہاتھوں کو بلند کر رہو مل کر کہے یہ سب تمہارا کرم نے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب کہ پاتھ اب تک بنی موری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا عمل کی میرے اساس کیا ہے بجت نامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت تمہاری نسبت ہے سلامت تمہاری نسبت رہے سلامت تمہاری نسبت رہے سلامت تمہاری نسبت میرا کوئی سلام سے آئے ہی ہے سلامت تمہاری نسبت رہے لاتوں پس آس رائے گی ہے سلامت تمہاری نسبت رہے عمل کی میرے اساس کیا ہے بجت نامت کے پاس کیا ہے عمل کی میرے اساس کیا ہے مجز نامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت تمہاری نسبت رہے مجز نامت کے پاس کیا ہے وحوہ 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 اللہ پاتھ آپ کی اکنے کو اور سریلا بنائے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے یہ واقعی ایک بہت بڑا سچ ہے ایک بریک لیتے ہیں انشاءاللہ بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے موسیقی